بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پروپٹی میٹرز یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کر ہوں ڈی ایچ ای فیسکس لاہور میں کرکہ جو وزٹ ہے وہ ایک نال پرینڈ نیو مارڈن ڈیزائن کے اندر جو ہے وہ گر کنسٹکٹ کیا گیا ہے کرکہ ڈیٹیلز سپیسیفیکیشن پرائز اور رینٹل ویلی جو ہے وہ ویڈیو کے اندر انکلیوڈ ہے اس لئے دیکھنے والا سوٹ ریکویسٹر کے ویڈیو کے اندرک دیکھئے گا کرکہ ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ کو سرونڈنگ کے بارے میں بتا دوں تو آپ رائٹ سائٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں پلوٹ جو ہے وہ خالی ہے اور جو اس کے آگے ہے وہ تمام گھر جو ہے وہ کنسٹکٹڈ ہے روڈ کی بات کریں تو کمپلیٹ جو ہے وہ کارپٹیڈ روڈ ہے اور فرنٹ کے پر آپ کو جو ہے وہ اوپن سپیس جو ہے وہ ملے گی اس کے بعد لیفٹ سائٹ کے اگر ہم بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ وہاں پر گھر ملیں گے اور یہ اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تین سے چار گھر کے بعد جو ہے وہ گھر جو ہے وہ یہ لکیٹڈ ہے مین بولیوار سے چلے چلتے ہیں گھر کے اوورویو کی طرف فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں جیٹ بلیک کلر کا جو ہے وہ روک وال کا استعمال کیا گیا ہے اور لفٹ سائٹ کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے گھر کے گرین ایریا کی بات کریں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اپروکسیمیٹلی سکسٹین فوڈ کی ڈسٹنس کے اوپر جو ہے وہ بنایا گیا ہے اس کا جو ہے وہ گرین ایریا اس کے فرنٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بیک وال کے اوپر ٹائلز جیٹ بلیک کلر کا راک بال اور سپینش ٹائلز کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے گر کے ریم کی بات کریں تو آئیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کمپلیٹ جو ہے وہ فلورنگ ٹائلز کی کی گئی ہے اور واک کے لیے جو ہے وہ سیپریٹس جو ہیں وہ سٹیپس پنائے گئے ہیں انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گراج جہاں پر اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ تین جو ہے وہ سیڈان شیپ گاڑی کھڑی کرنے کی جو ہے وہ سپیس ہے لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ لون ملے گا جس کے جو ہے وہ ٹو سائڈی آپ دیکھ سکتے ہیں جو والز ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پلانٹ جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور اس کی وال کے اگر ہم بات کریں تو اس پہ جو ہے وہ ویدر شیٹ لگائی گئی ہے فرنٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سپینش ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم سیلنگ کے ڈیزائن کے بات کریں تو بالکل اس کو ایک پلین لک دی گئی ہے چاروں سائٹ سے جو ہے یہ گھر اوپن ہے اور اگر ہم اس کے دیسٹینس کی بات کریں اس کی جو ہے وہ اوپن سپیس کی تو یہ چھے چھے فٹ کا جو ہے وہ دیسٹینس ہے گھر کی جو مین انٹرنس ہے گرانڈ فرور اور فرسٹ فور کی انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ دبل دور جو ہے وہ اسمال کیا گیا ہے تو ہم چلیں ون وی ون فرسٹ فور اور گرانڈ فور کا جو ہے وہ ویزٹ کریں گے انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں مین ایریا جس کی اگر ہم لیفٹ شائٹ کی بات کریں تو آپ کو جو ہے وہ لیوینگ روم کا ایریا ملے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ماشروم تو لیوینگ روم کے اگر ہم بات کریں تو اس کی فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ ووڈن فلورنگ کی گئی ہے اور اس کی جو فرنٹ وال ہے جس کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں منٹیلیشن اور سن لائٹ کے لیے جو ہے وہ وائیڈ وینڈو کا سٹک کی گئی ہے اگر ہم مین وال کی بات کریں تو اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ اور رائٹ آپ کو جو ہے وہ والپیپر کا یوز ملے گا اور میٹ میں اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا ہے جس کے باٹم کے اندر جو ہے وہ آپ کو فائر برنر ملے گا سیلنگ کے ڈیزائن کے بات کریں تو بلکل اس کو ایک موڈرن لک دی گئی ہے جس کے مٹ کے اندر وڈن ٹیکچر جو ہے وہ سیلنگ کے ڈیزائن کو دیا گیا ہے اور مٹ میں جو ہے وہ فنوس لگایا گیا ہے کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ ووڈن فلورنگ کی گئی ہے الیکٹرونک اپلائنس کی بات کریں تو ائر کنڈیشن جو ہے وہ اس میں آلرڈی انسٹارڈ ہے سیکنڈ ایریے کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے مٹ کے اندر جو ہے وہ گلاس کا یوز کیا گیا ہے سیلنگ کے ڈیزائن میں اور جو اس کی مین وال ہے اس میں بھی جو ہے وہ کمپلیٹ گلاس کا جو ہے وہ ڈیزائن دیا گیا ہے بلکل لیوینگ روم کے جو ہے وہ اپوسٹ شائر پہ جو ہے وہ کچن ہے کچن کے اگر ہم انٹیریئر کی بات کریں تو اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جتنی بھی باٹم کی جو کبرٹس ہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ یوی شیٹ کا استعمال ملے گا جٹ بلیک کنر کی جو ہے وہ یوی شیٹ استعمال کی گئی ہے اور جو اس کی displaced couples ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو verf proto ہیں اس میں بلہس کا جو ہے وہ سمائل ملے گا جہنگ برنر جو ہے وہ اس کے اندر جسے ہیں برنر جسے ہیں برنر جوجکیا گیا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں därکہ ریفریجیٹر ہائر کا مائکرو وویم آون جو ہے آلریڈی جو ہے وہ electronic appliance کے اندر جو ہے وہ اس kitchen قادر شامل ہے درٹی کچن کا اگر ہم آریے کی بات کرنا تو اس میں بھی آپ کو کمپلیٹ دیکھ سکتے ہیں یووی شیٹ کا استعمال ملے گا تو یہ تھا ویورز کچن کچن کے بعد چلتے ہیں رومز کی اور ٹی وی لانچ کے آریے کی طرف ٹی وی لانچ کے آریے کے اندر انٹر ہوتے ساتھ آپ دیکھتے ہیں فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ میڈیا والپ لگانے کے لیے جو ہے وہ فرنٹ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں میڈیا والپ جس میں جو ہے وہ وڈن ورک استعمال کیا گیا ہے اور اس کے جو ہے وہ پرللل شیپ میں جو ہے وہ سلبر اور گولڈن جو ہے وہ تیکچر لگایا گیا ہے لیفٹ سائٹ کی والپ کے اوپر آپ دیکھتے ہیں وینتیلیشن کے لئے ایک وائٹ بندو بنائی گئی ہے اور اس کے ٹاپ کے پر آپ دیکھ سنے ائر کنڈیشن انسٹال کیا گیا ہے سیلنگ کے ڈیزائن کو بالکل ایک موڈرن شیپ دی گئی ہے جس کے مٹ کے اندر آپ دیکھیں لیڈیز کا اسمال کیا گیا ہے فلورنگ کے ڈیزائن کی بات کریں تو کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائلز کا اسمال کیا گیا ہے لائٹ گری کلر کی جو ہے وہ ٹائلز کا اسمال کیا گیا ہے اس کے بعد گراؤنڈ فلور کے اندر آپ کو دو ماسٹر بیڈروم مل جائیں گے تو ون بے ون ہم دونوں ماسٹر بیڈروم کا جو ہے وہ اوڈیو کریں گے فرسٹ ماسٹر بیڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ وڈن فلورنگ جو ہے وہ یوز کی گئی ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹو سائڈی جو ہے وہ والپیپر کا اسمال کیا گیا ہے اور سیلنگ کے ڈزائن اس کے اندر بھی بلکل موڈرن شیپ دی گئی ہے اس کے سیلنگ کے ڈیزائن کو اس کے بعد اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ واشروم ہے لائٹ کلر کی ٹائلز کا اسمال کیا گیا ہے اس کی فلورنگ کے لیے واشروم کی اور ڈارک گرین کلر کی جو ہے وہ آپ کو ٹائلز ملیں گی اس کی والز کے لیے وال ہینگ کا موڈز کیا گیا ہے اور جو شاور کے لیے ہے بلکل سیپرٹ جو ہے وہ گلاس سے جو ہے وہ سپیس کو بلکل سیپرٹ کیا گیا ہے جس کے اندر آپ کو وال کنسیڈ شاور جو ہے وہ ملے گا روم کی جو کبرٹس ہیں وہ واشروم کے اندر ہی بلکی ہوئی ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمنچن روف سے لے کے فلور تک اس کی جو ہے وہ ڈیمنچن ہے تو یہ تھا ویورز فرس بیڈروم کا ویزٹ اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ بیڈروم کی طرف سیکنڈ بیڈروم میں بھی کمپلیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ووڈن فلورنگ جوز کی گئی ہے اور فرنٹ وال کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کے ڈیزائن کو جو ہے وہ ووڈن کا ٹیکچر دیا گیا ہے اور کمپلیٹ سیلنگ کے ڈیزائن کو ایک موڈرن شیپ میں جو ہے وہ کنسٹکٹ کیا گیا ہے روم کے اندر آپ دیکھتے ہیں وینٹیلیشن کے لیے ایک وائٹ وینڈو اور اس کے ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ ائر کنڈیشن انسٹال کیا گیا ہے روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیشٹ واشروم واشروم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ جو ہے وہ اس کے جو انٹیریئر جس میں ڈارک گریہ کلر کی ٹائل جس مال کی گئی یہ فلورنگ کے لیے اور لائٹ کلر جوز کیا گیا ہے اس کی والز کے لیے کبٹ جو ہیں وہ واشروم کے اندر ہی انسٹال کی گئے ہیں جس کی ڈیمنشن آپ دیکھ سکتے ہیں روف سے لے کے فلور تک اور وال ہے کمپلیٹ جوز کیا گیا ہے واشروم کے اندر تو یہ تھا ویورس گراؤن فلور کا بیسٹ اس کے بعد ہم چلتے ہیں فرسٹ فلور کی طرف فرسٹ فلور کی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس جو ہے گراؤن فلور کے اندر ہی سے ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں جو ہے اس کی سٹیرز پر جو ہے وہ ووڈن فلورنگ کے استعمال کیا گیا ہے اور گلاس یوز کیا گیا ہے اس کی گرل کے لیے تو انٹر ہوتے ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ فلور کا ور ویو جس کے اندر آپ کو لیونگ روم کے ایریہ ماسٹر بیڈروم اور اوپن ایریہ جو ہے وہ ملے گا فرسٹ فلور کے اندر آپ کو جو ہے وہ فرسٹ بیڈروم جو ہے وہ بلکل سٹیرز کے سامنے ملے گا جس میں کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فلورنگ جو ہے وہ ووڈن فلورنگ کی گئی ہے تمام رومز کے اندر آپ کو جو فلورنگ ہے وہ ووڈن فلورنگ ملے گی اور اس کی جو فرنٹ اور مین والز پر آپ دیکھ ستے ہیں والپیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور اس کے سرونگنگ کے اندر جو ہے وہ ووڈن شیٹ چیوز کی گئی ہے پیرلل شیپ میں آپ کو جو ہے وہ سیلنگ کا ڈیزائن ملے گا اور اس کی ایک سائٹ کی والز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈیلیشن کے لیے وینڈو اور اس کے ٹاپ کے پر ائر کنڈیشن جو ہے وہ انسٹال کیا گیا ہے روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیسٹ واشروم ہے واشروم کے اگر ہم انٹیریر کی بات کریں تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں والہینگ کموڈ یوز کیا گیا ہے اور کنسیل جو ہے وہ شاور یوز کیا گیا ہے کمپلیٹ رووف سے لے کے فلور تک اور کمپلیٹ جو ہے وہ تمام وال کے اوپر کمپلیٹ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے ٹائل کے اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں فرنٹ وال کے اوپر جو ہے وہ زگ زگ سپینش ٹائلز جو ہے وہ لگائی گئی ہے روم کی جو کبرڈ ہے وہ واشروم کے اندر ہی کنسٹکٹ کی گئی ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رووف سے لے کے فلور تک کی ڈیمنشن پہ جو ہے وہ کبرڈ بنائی گئی ہے اور اگر ہم اس کے انٹیریئر لوگ کی بات کریں تو اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کلوث ہنگ کے لیے جو ہے وہ سپرٹ پورشن دیئے گئے ہیں اور ڈرارز اور کیبن کے لیے جو ہے وہ سپرٹ سکبرڈ بنائی گئی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں سیکنڈ روم کی طرف سیکنڈ روم کے اگر بات کریں تو اس میں بھی آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ وڈن فلورنگ ملے گی ماسٹر بیڈ روم جو ہے یہ مین وال کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں وال پیپر کا استعمال کیا گیا ہے اور لیفٹ اور رائیڈ جو ہے وہ وڈ ورک جو ہے وہ کیا گیا ہے اور اگر ہم دوسری والز کے بات کریں تو اس میں جو ہے وہ پلین پینٹ جو ہے وہ کیا گیا ہے بلکل موڈرن ڈیزائن میں جو ہے وہ سیلنگ کا ڈیزائن بنایا گیا ہے اور ایک کارنر کے اوپر جو ہے وہ ائر کنڈیشن جو ہے وہ اسٹرال کیا گیا ہے روم کے ساتھ ہی وہ اٹیچڈ واشٹروم ہے اس میں کمپلیٹ جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں ڈارک گرین کلر کی ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے اسپینیش ٹائل جیوز کی گئی ہیں اس کی والز کے لیے اور لائٹ سکن کلر کی ٹائلز استعمال کی گئی ہیں اس کی فلورنگ کے لیے وال ہینگ کموڈ ڈیوز کیا گیا ہے واشروم میں اور کنسیلڈ شاور آپ کو ملے گا اس واشروم کے اندر بھی جس کو جو ہے وہ گلاس سے جو ہے وہ سیپریٹ کیا گیا ہے کبرٹ کی بات کریں تو کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں روف سے لے کے فلور تک کی ڈیمنشن میں آپ کو کبرٹ ملے گی جس کی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنٹ جو ہے وہ گلاس کے ساتھ جو ہے وہ کسٹرٹ کیا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ روم کی طرف اس سے پہلے ٹی وی لانچ کے لیے ٹی وی لانچ کے لیے کی بات کریں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فرنٹ کے اوپر جو ہے وہ میڈیا وال جو ہے وہ بنائی گئی ہے بھوٹ سے جس کے باٹم کے پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھوک شیلف ہے اور کچن کا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سمال ایریا کے اوپر جو ہے وہ کچن کی جو ہے وہ اپلائنس کو جو ہے وہ کنسٹرٹ کیا گیا ہے تھرڈ روم جو ہے اس کے اگر ہم انٹیریر کی بات کریں تو آپ کو کمپیٹ جو ہے وہ وڈن فلورنگ ملے گی اور اس کے فرنٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وال پیپ پر اور باٹم کے اندر جو ہے وہ وڈ ورک کیا گیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں روم کے ساتھ ہی جو ہے وہ اٹیچڈ واش روم واش روم کے اگر ہم انٹیریر کی بات کریں تو اس کے اندر آپ کو اٹیچڈ کبڑڈ جس کی ڈیمینشن روف سے لے کے فلور تک ہے اور جو اس کا اگزاسٹ ہے وہ سیلنگ کے ڈیزائن کے اندر ہی کنسٹرٹ کیا گیا ہے کمپلیٹ جو ہے وہ والز کے پر جو ہے وہ ٹائلز کنسٹرٹ کی گئی ہیں اور آپ کو تمام واش روم کے اندر وال ہنگ کموڈ اور کنسیل جو ہے وہ شابر ملے گا تو یہ تھا ویورز تھرڈ اور لاسٹ روم کا وزیٹ اس کے بعد ہم سکتے ہیں اوپن ایریے کی طرف اوپن ایریے کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی جو انٹرنس ہے وہ کمپلیٹ دونوں رومز اور ٹیوی لانچ کے اندر سے ہے سٹنگ کے لیے جو ہے وہ سپیسیفک جو ہے وہ اس کی پلیس بنائی گئی ہے اگر ہم اس کی مین وال کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ سٹون ٹائلز اور جیٹ پلیک کلر کا جو ہے وہ راک بول کا استعمال کیا گیا ہے اور باکھی جتنی بھی دیواریں ہیں اس کی تری سائیڈ اس کے اندر جو ہے وہ لائٹ براؤن کلر کا جو ہے وہ راک بول کا استعمال کیا گیا ہے واتر ٹائپ جو ہے وہ اس کے کورنر کے اندر انسال کیے گئے ہیں تو یہ تھا ویورز ایک نوال برینڈ نیو مارڈن ڈیزائن گر کا وزیٹ گر کی جو لوکیشن ہے وہ ڈی اے چی فیسکس ہے اور اگر ہم اس کی پرائز کی بارے میں بات کریں تو اس کی پرائز جو ہے وہ آٹھ کروڑ پچاس لاکر پہ ہے اور اس ایریے کے اندر گھر کی جو رینٹل ویلی ہے وہ ڈائی لاک سے لے کے تین لاکر پہ تک ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا ویڈیو کے بارے میں مزید ڈیٹیل انفرمیشن کے دیئے گے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں